ملک ماجد حسین جنہوں نے پاکستان کے لیے چکلا جیسے گھٹیا الفاظ استعمال کی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک دشمن انحاصر کے ساتھ مل کے کون سیاین اور ریاست کی رکھ پالی کر رہا ہے دیکھیں ملک ماجد حسین صاحب یہ سرطا پا ایک جھوٹا آدمی ہے بلکہ وہ جو پی ٹی آئی نہیں کہا کر دی تھی کہ پورا ٹبر اور میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو ریکارڈ پر موجود نہیں ہے اچھا پھر یہ ایک عجیب و غریب لیول ہے کہ ایک بندہ جس ملکہ تین بار وزیراعظم رہ چکا ہو وہ سریں عام کیمرے کے سامنے یہ بات کرے کہ اگر میرے احساسے میری حامدنی سے کہیں زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف یعنی یہ میرا خیال ہے کہ رکشے والا بھی یہ کوئی ویگن رائیور بھی اس طرح کی بات نہ کرے باقی ان کی جو سابزادی ہیں ان کے جھوٹ میری یہاں کوئی جہداد نہیں تو میرا فلان نہیں تو میرا دس دار وہ فونٹ شانٹ کا جو چک کرتا ہے یہ بنیادی طور پہ یہ جھوٹ کی ہی پیداوار ہیں جھوٹ کی پیداوار بھی ہیں جھوٹ ان کی خورات بھی ہیں تو اور یہ جو خاندان ہے بیسی کے لیے پاکستان کے لیے محاورے والے بوسہ مرگ سے کسی طرح کم نہیں ہے انگریزی میں کہتے ہیں kiss of death خدا جانے ان سے مکمل طور پہ نجات کم ملے گی لیکن میرا خیال ہے this is high time اگر اب بھی ان سے نجات نہیں ملتی ہے اور پاکستان ٹریک پہ اب بھی نہیں چڑتا وہ اللہ نہ کرے وہ پھر کہتے ہیں it's too late یہ too late سے بھی آگے کی بات ہو جائے گی ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں پاکستان کے مسائل کا حل بھی بلدیاتی نظام میں ہیں کیونکہ جب تک اختیارات نچلی سطح پہ منتقل نہیں ہوتے مسائل حل نہیں ہوں گے اور ابھی تک بلدیاتی انتخابات کا انقاد کیوں نہیں ہوا تو کیا ہے کارکردگی کو دیکھتے ہوئے عمران خان گھبراتے ہیں کہ وہ انتخابات ہار جائیں گی حیدر علی صاحب پہلے تو ایک اکیڈیمک قسم کی ایک نسابی قسم کی بات کر لیتے ہیں آپ نے کہا ہے ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں یہ بات درست ہے کیونکہ انسان جہاں ہوگا بھلا کتنی اچھے کیوں نہ ہوں وہاں گناہ بھی ہوگا جرم بھی ہوگا سو اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں لیکن بددوایا ہوا معاشرہ وہ ہوتا ہے ہارا ہوا شکست خوردہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں بروں کی اکثریت ہو جائیں یعنی برے لوگ اگر 50% سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ معاشرہ برا کہلائے گا اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اس کی بڑے ہے برائی جب جیت جاتی ہے تو اس کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جو انگریزی کا ایک محابرہ آپ میں سنا ہوگا منی بگٹس منی پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے صفائی صفائی کو کھینچتی ہے گندگی گندگی کو کھینچتی ہے یعنی ایک سام ستھرا ڈیسنٹ پڑھا ایک آدمی بھی گندگی کے ڈھیر پر گندگی پھینک دے گا باقی وہ اچھا احتیاط کرے گا آوائٹ کرے گا سو بیسکلی جب ہم کہتے ہیں فلاں معاشرہ پٹ چکا ہے ہار چکا ہے یہ گندہ معاشرہ ہے یہ ایک ناپسندیدہ معاشرہ ہے تو وہ ہوتا ہے جہاں برے لوگ فیفٹی وان پرسنٹ ہو جائیں اگر دو چار ووٹس دیکھو نا دو بندے الیکشن لڑ رہے ہیں ایک کے بوٹ اگر پانچ بھی زیادہ نکل آئے تو وہ جیت جائے گا دوسرے کو اس کے تقریباً برابر بوٹ ملے ہیں پانچ چار دو تین ایک دو کا فرق ہے سو یہ ہمیشہ پلیز ذہن میں رکھیں اس بات کو اس طرح ڈسمس کر دینا یا رائٹ آف کر دینا کہ جی اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہوتے ہیں آپ کی بات درست ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معاشرے کی پہچان اس کی اکثریت بنتی ہے ویسٹ میں سارے دیاندار نہیں ہیں لیکن چونکہ مجورٹی دیاندار لوگوں کی ملاوٹ نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے حیرہ پھیری نہیں کرتے اپنے کام پہ بروقت پہنچتے ہیں پنکچول ہیں یہ وہ سارا تو ان کے بارے میں ایک گلوبلی ایک امج ہے کہ وہ بہت مصبت سکینڈینیویا باقی یورپ سے بھی دو ہاتھ آگئے ہم جیسے معاشرے جو ہیں یہاں تو سچی بات ہے میں ام اپارٹ سوسائٹی یہاں تو صحیح کچھ ملتا ہی نہیں اچھا سو یہ آپ ذہن میں رکھیں بنیادی بار اچھا اب رہ گیا کہ جی بنیادی بلدیاتی نظام بنیادی جمہورتیں بیسک ڈیمکریسی یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو وہ تو بلکل درست ہے چھوٹے سے چھوٹا یونٹ وہ اپنے آپ کو بہتر مینج کر سکتا ہے تو بدنصیبی کہ آج تک ہمارا ہماری ساری جو توجہ ہے ہماری ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ پوری کانسنٹریشن کے ساتھ جس طرف توجہ دی جانی چاہیے تھی وہ اب تک نہیں دی گئی which is unfortunate لیکن ہم نے تعلیم پہ بھی کہاں توجہ دیئے اسی طرح ہم نے عوام کی صحت پہ بھی کیا توجہ دیئے ان کی تربیت پہ بھی کیا توجہ دیئے کوئی سرپیر نہیں ہے تہتر سال ہو گئے ہم ہماری ایک یہ خوشنصیبی ہے تہتر سال میں کہ ہمیں ملک بنانے کے لیے محمد علی جناح قائد عظم محمد علی جناح جیسی ایک اپ رائٹ حیران رہ جاتا ہوں میں یقین ہی نہیں آتا سچی بات ہے وہ ہم میں سے تھے ان کے بارے میں ان کے دشمن کہتے تھے کہ یعنی نہ اس آدمی کو خریدا جا سکتا ہے اور نہ اسے کرپٹ کیا جا سکتا ہے تو اچھا باقی یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کہ کہیں وہ اس لیے تو عمران خان بلدیاتی اندخابات سے گھبرا رہے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے تو یہ بات میں نہیں کر رہا میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں عمران کا بنیادی طور پر ٹیمپرمنٹ نہیں ہے وہ ہار سے گھبرانے والا آدمی ہوتا تو بائیس سال میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا سارے چھوڑ گئے لوگ آتے جاتے رہے وہ اکیلہ آدمی تھا جو ڈٹا رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کی کرکٹ کا دیکھ لیں اس کا باقی جو بھی اس نے زندگی میں جتنے کام کی ہیں سارے سامنے سہل نہیں تھے آسان نہیں تھے وہ رابرٹ بروس کی طرح بار 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 شکست کھا گئے تو اس لیے وہ میں مزاج کی بات کر رہا ہوں یا کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا ہے اس کی یہ بیٹا تو ڈیفینٹلی نہیں ہے کہ وہ ہار سے گھبرانے والا آدمی ہار سے وہ گھبرانے والا بندہ نہیں ہے باقی اب مینج نہیں ہو رہا یا آرگنائز نہیں کر پا رہا مجھے نہیں پتا چونکہ میں انسائیڈر نہیں ہوں مجھے نہیں پتا what's going on مجھے نہیں پتا